بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو کی قتلیوں کی ریسیپی جس کو ہم تلے ہوئے آلو بھی کہتے ہیں اور یہ دس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے کھانے میں جتنی لا جواب ہیں بنانے میں بہت آسان ہے گھر میں رکھے ہوئے بیسک سمانوں کے ساتھ یہ جھٹ پر بن کر تیار ہو جاتی ہے اور ان قتلیوں کو آپ انجوئے کر سکتے ہیں پوری کے ساتھ پرانٹوں کے ساتھ یا پھر گھی لگی ہو روٹی کے ساتھ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کسی بھی موسم میں بنا سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں کومنٹ کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تو چلی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں تو آلو کی کتلیاں بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ ہے دو بڑے چمچ آئل سرسو کا تیر ہے یہ تو اگر آپ دوسرا تیل یوز کرتے تو آپ دوسرا تیر لیجئے گا بس یہ ہے کہ سرسو کا تیر میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سرسو کا تیل ہے تو میں نے بہت اچھی طرح اس کو گرم کر لیا اور اس کے بعد فلم کو تھوڑا سا کم کر کے میں اس میں ایک پیاز ڈال رہی ہو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی اور اس کو ہم تلیں گے پیازو کو ہم تب تک فرائے کریں گے جب تک اس میں ہلکا سا اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کشمیری لال میڈچے جس کو میں نے اس طرح سے توڑ دیا تھا ٹکڑوں میں اور اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے کلر ہمیں اس کا زیادہ چینج نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں ڈارک نہیں کرنا ہے نہ اپنی پیازو کو نہ ہمیں مڈچوں کو تو اس طرح سے ہم اس کا کلر برقرار رہنے دیں گے اور اس سے ہمارا آلو کا جو کلر بہت اچھا آئے گا اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چمز زیرہ تو زیرہ کو بھی ہم تڑکنے دیں گے اور زیرہ میں نے پہلے شروع میں اس لیے نہیں ڈالا تھا کیونکہ زیرہ کالہ ہونے کا ڈر رہیتا ہے اس کے بعد مجھے پیازو کو بھی فرائے کرنا تھا تو یہاں پہ پیاز اور زیرہ ہمارا تڑک چکا ہے پیازیں بہت اچھی طرح فرائے ہو چکی اس کے بعد میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں تو یہاں پر آلو کی کونٹیٹی آپ اپنی حساب سے لے سکتے ہیں میں آدھے کلو آلو کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں تو آلو کی کتلیوں کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا نہ آپ کے سلائے سے زیادہ بارک ہو نہ زیادہ موٹے ہونے چاہیے تو آپ اس کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کو میں نے کتنا پتلا یا کتنا موٹا رکھا ہے تو اس طرح سے آلو کو بھی ہم بہت اچھی طرح فرائے کر لیں گے تیل میں جب تک اس کا کلر ہلکا گونڈن نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے اور یہ 50% اس میں گل بھی جاتے ہیں پک جاتے ہیں آلو ہمارے تو آلو کو ہم تیل کی ساتھ اچھی طرح فرائے کر لیں گے تو اس طرح سے فرائے کرتے ہوئے میں مجھے کم سے کم چار سے پانچ منٹ کا وقت ہو چکا ہے اس کے بعد میں کچھ مسالے ایڈ کر رہی ہوں اس میں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے آدھی چمچ حلدی پاورڈر اور آدھی چمچ جو کٹی لال مرچوں ہوتی ہے اور ایک بڑا چمچ میں نے چاٹ مسالہ پاورڈر لیا ہے اور ایک سے ڈیل چمچ یہاں پر دھنیا پاورڈر لیا ہے جو کہ دردرہ پیسا ہوا ہے اس طرح سے ان سارے مسالوں کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے ہم اچھے درہ آلو میں اس کو ملا لیں گے اور اس وقت آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو ہماری آنچ ہونی چاہیے وہ بلکل سلو ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا ہے اور پانی نہیں ڈالنے کی وجہ سے مسالے ہمارے جل بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم بغیر پانی ڈالے ہوئے کم آنچ پر آلو کے ساتھ مسالے کو فرائی کریں گے اور ان آلو کا جو ذائقہ آتا ہے وہ بلکل اچاری آلو کی طرح آتا ہے کیونکہ اس میں جو ہم نے مسالے ڈالے وہ ایسے ہی ڈالے ہیں جو اچار میں پڑتے ہیں تو اس طرح سے آلو کو فرائی کرتے ہیں وہ مجھے دو سے تین منٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی کا چھیٹا دیا ہے صرف میں نے یہاں پر تین سے چار ٹیبل سپن پانی کا چھیٹا دیا ہے ہمیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے پانی صرف میں نے یہاں پر اس لیے ڈالا ہے کیونکہ تھوڑا سا بھاب بن جائے ہمارے آلو کی اور اس کو ہم کور کر دیں گے جسے کی ہمارے آلو پک بھی جائیں گے اور کور کر دیا ہے میں نے صرف پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد چیک کر لیتے ہیں تو آلو ہمارے بہت اچھی طرح گل چکے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو یہاں پر میں نے کچھ مرچے جو ہری مرچے لیے ہیں ان کو سرٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹا ہوا ڈال دیا ہے جو کہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں اب ایک بات کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آلو کو پک جانے کے بعد آپ اس میں چمچ چلائیں تو یا تو آپ کے چمچ وہ لکڑی کا ہو یا پھر سلیکون کا چمچ ہو یا پھر تھنڈے ہونے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا چلائیں ورنہ گرم گرم میں یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں سرف کر رہی ہوں اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور مسالے کی کوٹنگ کتنی اچھی ہے ہلکی فل کے مسالوں کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں ان آلو کی کتلیوں کا مزہ اور بہت زیادہ دگنا ہوتا ہے جب ہم اس کو گرمیوں کی دنوں میں دہی کے ساتھ کھاتے ہیں یا پھر دہی کا رائطہ بنا کر تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں ان آلو کی کتلیوں کا آپ لنچ بوکس میں پیک کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سوکھی سبجی ہوتی ہے اور اس میں آئل نکلنے یا پھر سبجوں کے باہر نکلنے کا ڈر نہیں رہتا اس میں تو اس طرح سے آپ بنائیے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولے ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے اور ہماری بہت ہی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور کومنٹ بھی کیا کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ